اسلام علیکم میری کچن میں میرے پیارے ویورز کو مجھے سننے والوں کو مجھے چاننے والوں کو میرا پیار بھرا سلام آئی ہوکہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت اچھی سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں گوپی کے پکوڑوں کی ریسپی جو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو جو میں نے چینل کرنے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پہلے آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مہت سکے تو ریسپی سٹارٹ کریں گے اور یہاں میں نے مسالوں میں سب سے پہلے کیا لیا ہے تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے مسالوں میں نے لیا ہے کٹاوہ دھنیا پاورڈر اور اس کو میں نے کوٹ لیا ہے اور بھون لیا تھا زیرہ پاورڈر لیا ہے میں نے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے کٹیوی لال مرچ کٹیوی لال مرچوں کے ساتھ ہے پسیوی لال مرچ اس کے ساتھ میں نے لیا ہے حلدی اور یہاں میں نے تھوڑا سا فوٹ کلر لیا ہے اور بیکنگ سوڈا لیا ہے حلدی لیا ہے اچوائن لیا ہے اور اس کے ساتھ ہے کٹیوی ہری مرچیں اور اس کے بعد میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے جس کو میں نے چھوپ کر لیا اور یہاں میں نے پھولگو بھی لے لی پھولگو بھی میں نے لی ہے اور اس کے ساتھ میں نے بیسن دیا ہے اور بیسن میں نے دو کپ لیا ہے اس کے ساتھ میں نے آلو لیے جس کو میں نے باریک سا قدوگش کر لیا ہے اور پیاس میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں میں نے تھوڑا سا ون ٹی سپون کے قریب لیسن پیسٹ لیا ہے تو ریسیپی جلدی سے سچارٹ کرتے ہیں اور پکوڑے بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں میں نے ایک بال میں پنگو بھی لے لی ہے اور اس کے ساتھ میں نے پیاس لی ہے پیاس میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تین پیاس لے لی تھی جس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا یہ میں ہاف ایڈ کر رہی ہوں ساری ایڈ نہیں کروں گی اینڈ میں میں اس کو ایڈ کروں گی تو یہاں میں نے ہاف پیاس ایڈ کر دی اس کے بعد میں اس میں آلو ایڈ کر رہی ہوں جس کو میں نے قدو کش کر لیا تھا باریک سا اور آپ چاہیں تو کٹ کر کے بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو قدوگش کر کے اور پھر میں نے اس میں اٹ کیا ہے تو یہ میں نے اٹ کر دیا ہاف het میں اور اس کے بعد اب اس میں جائیں گے مسالے تو مسالوں میں سب سے پہلے میں اس میں اٹ کرنے جاری ہوں پیسیوی لال مچ پیسیوی لال مچ میں اس میں 2 ٹیبل سپون اٹ کر رہی ہوں مسالے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھنے ہیں اور جتنا آپ چاہیں تیس کم کر سکتے ہیں یہاں میں کٹی بھی لال مرچ اٹھ کرنے جا رہی ہوں اس میں کٹی بھی لال مرچ اٹھ کی ہے میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون تو میرے پاس تھی میں نے پوری اٹھ کر دی اس میں اور اس کے بعد اب میں اس میں اٹھ کروں گی دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر میں اس میں 2 ٹیبل سپون اٹھ کروں گی 2 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اٹھ چلا گیا اس کے بعد اس میں اٹھ کریں گے سیرا پاورڈر زیرہ پاورڈر بھی میں اس میں 2 ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد اس میں جائے گا تھوڑی سی حلدی میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون کے قریب میں اس میں حلدی ایڈ کر رہی ہوں یہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں اچوائن ایڈ کروں گی اچوائن میں اس میں 1 ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں اچوائن ایڈ کر دی اچھا اب اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون کے قریب میں نے لیسن کا پیسٹ دیا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کے بعد اب کیا رہ گیا اس میں کوٹی بھی ہری مرچیں جو میں نے نو سے دس لے لی تھی ان کو اچھے سے چاپ کر لیا وہ اس میں ایڈ کر دیا اور یہ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریں گے سارے مسالے وغیرہ اور اب اس میں جائے گا ہرہ دنیا یہ بھی میں بھی ہاف ایڈ کروں گی جب سارا مکسچر بنا لوں گی اس کے بعد میں میں دیکھ کے چیزیں اور ایڈ کر دوں گی تو یہاں جو ہے میں نے اب اس میں جائے گی چھٹکی کلر میں نے لیا ہے تھوڑا سا ہاف ٹی سپون کے قریب اور اس میں گیا ہے بیکنگ سوٹا ون ٹی سپون کے قریب وہ ایڈ کر دیا اس کے بعد اس میں جا رہا ہے بیسن بیسن میں نے دو کپ کے قریب لیا ہے تو میں اسے ہاف ہاف کر کے ایڈ کروں گی اور اس کے بعد اس کا مکسچر پانی ڈال کے اس کا ہم مکسٹر بنائیں گے اچھا سا پکوڑوں کا اور زیادہ بلکل پتلہ نہیں کریں گے تو یہاں میں نے بیسن اس میں ہاف ایٹ کر دیا ہے تو اب میں اس میں پانی ایٹ کر گی اس کو اچھا سا اس کو مکس کر لیں گے پکوڑوں کا بیٹر بنا لیں گے بہت اچھا سا بہت ہی اچھی اور مزے کی پکوڑے بنتے ہیں ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور آپ فیڈ بیک ضرور مجھے دیجئے گا تو یہاں میں اچھے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لوں گی اور بہت اچھا سا پانی ڈال کے ہم بیٹر بنا لیں گے تو یہاں میں اس میں سالٹ ایٹ کرنے جا رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ساری چیزیں جو رہ گئیں تھیں میری وہ ساری چیزیں میں نے اس میں ایٹ کر دی پیاز بھی دھنیا بھی آلو جو رہ گیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں سالٹ سالٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریں گے میں ون سے ٹو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں اور پھر بعد میں ٹیسٹ کر کے اگر کم ہوا تو پھر اس میں ایڈ کر کے اور میں ملا لوں گی تو یہاں آپ ساری چیزیں جا چکی ہیں اس کو بہت اچھے سے میں مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پکوڑوں کا جو پیٹر بہت اچھا سار ریڈی ہو چکا ہے پھول گو بھی کے پکوڑوں کا تو بس اب اس کو ہم فرائی کرتے ہیں اور فرائی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کا لک تو آئل میرا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور یہاں پہ آئل جو ہے وہ گرم ہے تو اب میں اس میں ون بائی ون ڈالتی جاؤں گی اور میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کریں گے بلکل بھی سلو فلیم نہیں رکھیں گے کہ بلکل ہلکی آج پہ پکوڑیں تو میڈیم فلیم میں نے رکھا ہے اور اس پہ میں اس کو فرائی کر دی جاؤں گی تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس طریقے سے میں فرائی کر لوں گی اور یہاں دیکھیں بہت اچھے سے گوبی کے پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں اور اس کا کلر بھی بہت پیارا سا آتا ہے جو میں نے اس میں کلر ڈالا ہے تھوڑا سا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے فرائی ہو گئے ہیں اسی طریقے سے میں سارے فرائی کر لوں گی اور بہت اچھے سے کرسپی سے یہ بنے ہیں تو یہاں یہ ہاف ہو چکے ہیں اور باقی میں جو یہاں فرائی کر رہی ہوں یہاں آپ ان کا لکھ دیکھ سکتے ہیں اور میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو فرائی کرنا ہے بس جیسے ہی میرے سارے گوبی کے پکوڑے فرائی ہو جاتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہاں جو ہے میرے گوبی کے پکوڑے بلکل ورڈی ہو چکے ہیں بہت ہی اچھی اور بہت ہی سمپل سبردست ریسپی ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور چٹنیوں کے ساتھ کیچپ کے ساتھ دھئی کی چٹنی کے ساتھ جس کے ساتھ چاہیں آپ اس کو سرف کریں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی سے کرنچی سے پکوڑے گوبی کے پکوڑے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو ریسپی اچھی لگئے شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی ہے بنائیے کھلائیے اپنے پیاروں کو دوستوں کو مزے کیجئے اور مزے کروائیے شام کے ٹائم ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا پکوڑوں کو اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا رکھی اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں مجھے رکھیں یاد ٹیک کیئر اللہ حافظ